ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے کیا کیا رہی سے ہوں گے آج میں ایک اور نیویلوگ کے ساتھ اور آج ہم ایک بڑی اچھے آپ کو شخص سے ملوائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ میرے چین کو لائک کر سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو بات پانا مت کھولیں تو ویلوگ شروع ہو چکا ہے چلیں چلتے ہیں باہر اور ملتے ہیں سب سے کچھ سپیشل گیسٹ آئے ہوں ہیں اور وہ کون سے سپیشل گیسٹ ہیں آپ کو میں ضرور دکھاؤں گی اور ان کے بارے میں بتاؤں گی جو یہ پچھلے مہینے واقعہ تھوڑا سے میں آپ کو اتا دیتی جو یہ پچھلے مہینے واقعہ ہوا تھا ہلوہ والا ٹھیک ہے ہلوہ جو ڈریس پہ لکھا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے مسانڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جس بھائی نے بچایا تھا مسلم وومن کو وہ بھائی آج ہمارے گھر پر ان کی آج ہم نے دعوت کی آج ہم نے بھائی کی دعوت کی نمان بھی پانچ دس منٹ آپ کا انتظار کی ہے ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں کھانے پر میرے انتظار کریں آن جی نمان بھی بڑی پلیر دیتے ہیں چھوٹی پلیر نمان بھائی تو بہت مزیدار بھائی تو بہت اچھی ہے یہ سیٹ اپ لگ چکے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم بھائی کا انٹریو کرنے لگا ہے یہ سیٹ اپ لگایا جا رہا بھی آپ کو ہم دکھا رہا ہے میں آپ سے انٹریوز کروانے کے لیے جا رہا ہوں آج ان سے بات جیت کریں گے جو واقعہ اچھرا کے اندر ہوا میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اسی طرح آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جو اپریشیئٹ کریں گے جونسن بھائی کو کیونکہ جونسن بھائی نے کام ہی ایسا کی ہے جو کہ میں کہتا ہوں مسیحی کمیونٹی کے لیے بہت اچھا کام ہے بلکہ ہر انسان کو ایسے کرنا چاہیے جونسن بھائی یہ واقعہ ہوا تو کوئی سٹارٹنگ سے آپ ہمیں بتائیں کہ جب واقعہ ہوا تو آپ کو مہا پر کیا کر رہے ہیں یہ پچیس فروری کا سنڈے کا دن تھا ڈیڑھ بجی گھر میں تھا میں دکھوں میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہوں تو اتنی دن میں دو لوگ آتے ہیں بزار میں چھوپنگ کرنے کی جاتے ہیں واپسی میں آتے ہیں تو دو تو صاحب ان کو میری دکھان کا آگی نا انٹریس کا آگی ان کو روک لیتے ہیں تو واپسی جب ان کو روکتے ہیں تو کہتے ہیں بی بی تو کی پہیا ہے وہ کہتے ہیں تم کو ہوتے ہوں یہ پوچھنے والے وہ اگر سے گھسے سے کہتے ہیں تم کادیا نہیں ہوں اور تم نے نینا یہ کرانپاکی آج بھلا کرتا پہنا ہوئے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم دبائی سے ہیں ہم نے انٹریس دبائی سے لگی اچھا اوکے تو وہ اللہ آپ کی کیاڑ کریں جب اتنا کہتے ہیں وہ آگی سے پھل کسی نور آئی پروک کہتا ہے کہ تم کادیا نہیں ہوں اور تم نے یہ مرکرانپا کی بہرمتی کی ہے اس کا ریزمن اس کو سمجھانے لگ پر اس کو موہ پینہ پنچ کریں اور آگی سے کھلی دیکھیں چھپ کر جاتے ہیں ہم تیرے بچھرے سے بات بھی نہیں کھنم سکتے ہیں اتنا انہوں نے کچھ پولا تھا کہ ہم آپ کو نہ بھائی لیتے ہیں وہ آپ یہ شرٹ فتار جو اور بھائی پہن جو کتا ہم نے سنا تھا پھر بعد بھی خود ہوتی فن فائر پر کوئر کریں کہتا ہے کہ اگر آپ دس منٹ میں نہ آنا ہے تو میں نے ان کو فائد مارتا ہے اچھا جب وہ یہ کہتا ہے وہ اور بھین کے پریشن ہو جیتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں انتی دن میں لوگ کٹھونا شروع جاتے ہیں آستہ 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 کیا ایک دن میں بھائی چیزم پھر بھائی جاتے ہیں ایک دن میں بھائی ایک میرے دو چٹرہ ہیں ٹھا میں میرے شروع جاتے ہیں میں میرے شروع جاتے ہیں جو مجھتا ہوں وہ وہ بہتے ہیں اور ہر طرف سے یہی نرحت اپنے سالت کی ایک سزا ایسے وقت سے پولیس رہ جاتے ہیں پھر ٹائم گزرتا ہم دیکھنا ہم بھی تھوڑا راش کام ہو گئے لیڈیز کی تو وہ لے جاتے ہیں ان کو پولیس شہر بنو اور بعد میں اس کے ہزبنز ہم پیچھے سے نکالتے ہیں کہ ایسے چھوٹا ان کے ساتھ پیچھے سے مارگن کی ترک بیک ترک بیک ترک برستہ نکلتے ہیں بالکو صحیح اس طرح سے نکلتے ہیں میں اس طرح سے پوڑی تھا یہاں آپ کہاں سے آئے ہیں وہ کہتا بہتر ہم پندی سے آئے ہیں کریں گے ہم ایک مسیحی کمیونٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کا بھی ثبوت دیتے ہیں کہ we protect others ہم دوسروں کو بھی پورٹیکٹ کرتے ہیں نہ کہ ہم اپنے مسیحی لوگوں کو پورٹیکٹ کرتے ہیں ہم دوسروں کے فید کو بھی پورٹیکٹ کرتے ہیں اور جب ہم پورٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ثبوت دینا چاہیے ہمیں پورٹیکٹ کرنا چاہیے در حقیقت جانسان نے اپنے مسیحی ہونے کا ثبوت دیا ہے اور یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ دکھ سینے کے باوجود یا اقلیت ہونے کے باوجود جانسن نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا بلکہ اس بہن کو پناہ دی ہے اپنی دکان کے اندر یہ نہیں سوچا کہ میری دکان جال جائے گی یا مجھے نقصان پہنچے گا اس وقت پورے طور سے جانسن نے اپنے مسیح ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ دکھ سہ کر بھی کسی کی ہلپ کرنا یہ بہت بہت خدمت ہے میں یہ کہوں گا کہ جڑا والے بھی ایسے ہوا ہے کہ ہم نے ہمیں چلایا بھی گیا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی مددہ آپ کے تحق حکومت کے مددہ ہم آگے پڑے ہیں اور میں اہدا بھی کہوں گا کہ ایسی گوائیاں ہونا یا گوائی دینا ہمارے لیے پہنچ ہوئی پیچھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ بہت ساری شخصیت کے پاس گئے تھے تو کس کس کے پاس آپ گئے تھے تو کیا کیا ہوگا میں سب سے پہلے کے پاس گیا تھے اس کے بعد میں آئی جی پنجاب کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے مجھے اپریشت کے ساتھ ایک گراند اپریسٹر سارکھ سنٹر بنا دیا ہوں پریس گاڈ پریس گاڈ پریس گاڈ تو پھر میں جی ایجی پنجاب کے پاس سرمارے میٹنگ دی انگی پاس گئی دوں کلام کا شکر لگا پر اپریشت کیا کدی اپریشت کیا پھر تو اس دن میں سارک سنٹر پر انوائٹ کیا گیا تمام کا شکرہ ہو وہ انہوں نے مجھے بہت ان کے اپنی شیٹ کیا ہے اور بھی تو تمام کیا ہو رہی ہے کیونکہ مساق سینٹر میں سارا ہے نا کرسل لوگ کی کام کر رہی ہے اچھا کیا بات ہے ادھر کوئی مسلم نہیں ہے مسلم نہیں ہے مسلم کوئی نہیں ہے مساق سینٹر میں دراصل آئی جی پیجار صاحب نے اس لیے بنا ہے تو یہ کوئی مسیحی جو بھی یہ نا لوگ وہ مساق سینٹر میں آگا اپنی پروگرم سکتے ہیں اچھا اچھا وہ خاص کر کرشنوں کی بنا ہے اور آج ہم جونسن بھائی آپ سے بہت ہی خوش ہیں میرا خیال ہم ہی خوش نہیں ہیں بلکہ ہماری ساری عوام پاکستان کی عوام آپ سے خوش ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہوں گے یعنی میرے مسلم دوست بھی اس طرح میرے ساتھ ہی کافی جنہوں نے مجھے پروٹیٹ کیا ہوتا ہوں وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھا میں بھی ساتھ سمجھا رہا ہوں میں نے پھر اپنے جو میرے ظاہری بار آپ کو بتا ہے میرا فوڈ کا بزنس ہے کہ میرے کونٹر پر چھوڑی ہیں یہ چیزیں کافی پڑی ہوتی ہیں پہلے سب سے پہلے میں موچ پائی دیتا ہی در سے کہ جاری گائب کرو اور جان بچا کر یہ سمجھ دیا ہے کہ میں ہمشی ہی ہوں بھائی گئے تو اس کے بعد پھر ایسے جو اگرہ ڈورفن میں لے آجتہ سمجھ بہت آبائیں انڈ پھر کام 45 مینٹس اس کے بعد شرم نہ سکھا کہ اس کے کپڑوں کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا آپ کو کچھ پتا چلا جب یہ ان کے مسئلہ ہوا تھا اس کے بعد میں آپ کو پتا چلا اس کے بعد میں جب رشانب کو خبر آئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے پھلپا لکھا ہوا تھا اس کا میں نے میٹھی زنگ کی ایسے کہ میں نے کہہ رہا تھا آج پلیس آپ کوئی بھی چیز کو ویریفائے کریں اور ویریفائے کر کر آپ پھر جواب دیں اپنے جسے کہلیں کہ اموشنز کو بیان کریں فیلنگز کو بیان کریں اور ایک دم سے آپ کسی کو سزا نہ دے دیں تینکیو ویری مچ جونسن بھئی آپ نے ٹائم دیا سب پاسوے سیمیل صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا اور بڑا ہی اچھا لگا آج یہ پروگرام ریکوڈ کر کر اور پوری دنیا اس کونٹینٹ کے ذریعے اس شو کے ذریعے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے کہ ہم نے کیسا بہیو کرنا اپنی کمیونیٹی کے اندر اور کس طرح ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہمارے بھائی بس جا رہے ہیں ہم ان کو گوڈ بائی کہہ رہے ہیں اوکے بھائی گوڈ بلیس یوں بھائی بھائی گوڈ بلیس یوں اوکے اوکے جی جاؤ میری بابی چھوٹی آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی بھائی جو ہیں وہ بہت ہمبل ہیں ٹھیک ہے اور ذرا بھی ہوتا ہے نا کہ بند میں تھوڑا گرور آ جاتا ہے لیکن نہیں جونسن بھائی میں ذرا بھی گرور نہیں آیا بڑے ہمبل طریقے سے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے سب سے اور ہر ایک بات بتا رہے تھے کہ کیا ہوا کیسے شروع سے بڑے ہمبل ہیں ہم ان کی دکان پر جاتے رہتے تھے فاس فوڈ کھانے ٹھیک ہے تو آج پھر ہم نے ان کی دعوت کی کہ ہمارے گھر آئیں آج ہم آپ کو کھانا کلاتے ہیں تو پھر وہ آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے چلے ابھی سنہ گئی ہوئی ہے باقی کچھ مہمانوں کو بھی لینے ٹھیک ہے تو میرا کل اگزیم ہے تو میں اگزیم پڑھوں پڑھ لو کچھ اللہ خداوند میرے ساتھ ہے